بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں عثمان علی ویلکم ٹو مائی چینل عثمان علی ٹی وی اور ہم نے جو ہے وہ ایڈابی فوٹو شاپ کی جو سیریز ہے اس کو سٹارٹ کر رکھا ہے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے اس کے انٹرڈیکشن سے مطلقہ دیکھا تھا اب ہم اس کو بقیدہ طور کے اوپر پریکٹیکلی سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم ایڈابی فوٹو شاپ کے انٹرفیس اور اس کے لی اوٹ کو دیکھیں گے ایڈابی فوٹو شاپ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کرنا تو نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ یوٹیوب کی پالیسیز کے اگینس ہے سو آپ ایزی لی جو ہے وہ ایڈابی فوٹو شاپ کی جو ہے ویب سائٹ کے اوپر جا کے کریٹیف کلاوڈ سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اپنے کمپیوٹر کے اندر انسٹال کر سکتے ہیں تو چلیے ہم اس کے انٹرفیس کے لی اوٹ کو دیکھتے ہیں اوکے جیسے ہی آپ ایڈابی فوٹو شاپ کو اوپن کریں گے تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ویلکم سکرین کچھ سان سے آئے گی جس کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ یہاں پر اگر کوئی پریویس لی آپ نے کوئی اپنا کام کیا ہوا ہے کوئی پروجیکس کیے ہوئے تو اس سے ریلیٹر جو فائلز ہیں وہ ریسنٹی جتنی بھی فائلز ہیں وہ یہاں پہ آ چاہیں گے اس کے علاوہ یہاں پر نیو کا آپشن موجود ہے جس کے اندر آپ نیو فائل کو کریٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم آگے چل کے دیکھیں گے اور یہاں پر ہم فیلحال ایک نیو فائل لے کے ایک اوپن کر لیتے ہیں میں سیپ پروجیکٹ میں سے اس کو اوپن کر لیتا ہوں تاکہ ہم اس کے انٹرفیس اور لی اوٹ اس کو دیکھ سکیں سب سے پہلے جیسے ہی آپ اس کو اوپن کرتے ہیں تو اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے یہاں پر ہم آتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں تو یہ ایک ٹول بار یہاں پر موجود ہے تمام جس طرح سوفٹری کے اندر ڈیفرنٹ ٹولز موجود ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہاں پر جیسے ہی آپ اوپن کریں گے تو یہ آپ کو اس طرح سنگل کولمز کے اندر ملے گی اگر آپ اس کو ڈبل کولم میں کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں دو ایروز بنے ہوئے ہیں آپ جیسے ہی اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ ڈبل کولمز کے اندر شفٹ کر جاتی ہے تو جتنے بھی پریویسلی جو اول ورجنز ہیں اڈابی فوٹو شاپ کے اندر دو کولمز کے اندر یہ ٹولز ہوتے تھے تو اب یہ سنگل کولمز کے اندر آ رہے ہیں آپ اپنی ضرورت کے مطابق آپ کو جس طرح سے کمفرٹیبل لگے آپ اس کو سنگل کولم یا ڈبل کولم کے اندر کر سکتے ہیں اور میں کیونکہ جو ہے وہ پریویسلی بھی اڈابی فوٹو شاپ جس طرح سے 2007 ہے اور جتنے بھی اول ورجنز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ شروع سے ہی اس طرح سے جو ہے وہ ڈبل کولمز کے اندر ٹولز کی لائنز موجود ہیں تو میں یہاں پر زیادہ تر جو ہے وہ ڈبل کولمز کے اندر رکھتا ہوں آپ کو جس طرح سے بہتر رکھیں آپ سنگل یا ڈبل کولم کے اندر رکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہاں پر ہم آئے تو تمام جتنے سافٹر جس طرح سے ہوتے ہیں انہی کی طرح سے ہے یہاں پر بھی ڈیفرنٹ مینیوز موجود ہیں اب ان مینیوز کے اندر ڈیفرنٹ ٹولز جو ہیں ان کو جو ہے وہ فردر مینیو بار موجود ہیں ان کو بھی ہم جو ہے وہ ون بائی ون جو ہے وہ آگے چل کے ایکسپلور کریں گے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں تو کچھ جو ہے وہ پراپٹی پینلز ہیں یہاں پر یہ جو ہے آپ جس طرح سے ڈیفرنٹ ٹولز کو سیلیٹ کرتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ یہاں سے چینج ہو جاتے ہیں اس ٹولز کے اگینس تو یہاں پر بھی ہم ان کو بھی جو ہے وہ آگے چل کے ایکسپلور کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہمارا جو ہے وہ ورکنگ ایریا ہے ورکنگ سپیس ہے جس کے اوپر ہم جو ہے وہ اٹھاپی فوٹو شاپ کے اندر اپنا جتنا بھی کام ہے وہ ہم کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک رولر باہر آ رہی ہے اگر آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں آپ کنٹرول اور کے ساتھ اس کو ہٹا سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر ہٹا دیا ہے آپ اس طرح سے جو آپ کے سامنے جو یہ انٹر فیس آئے گا اس سائٹ کے اوپر ہم آتے ہیں تو اس سائٹ کے اوپر جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ پینلز موجود ہیں اور ان پینلز کے اندر بھی دیفرنٹ آپشنز ہیں ان کو بھی ہم ون بائی ون ایکسپلور کریں گے اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ اس کے اندر اپنے جو پینلز ہیں اور اس طرح سے دیفرنٹ ٹوز بارز ہیں آپ ان کو اپنے ایک آرڈنگ جو ہے آپ جہاں پہ چاہیں آپ اس کو ایرجسٹ کر سکتے ہیں آپ جہاں پہ ان کو رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں آپ ان کو کئی کسی کو آپ کو وہ چیز جو ہے وہ آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہے آپ ان کو جو ہے وہ کلوز کر سکتے ہیں آپ ان کو ہٹا سکتے ہیں اسی طرح سے اور یہاں پر اگر آپ کسی بھی قسم کی کوئی ریکوڈ ڈریک کر سکتے ہیں یہاں سے اس کو ختم کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر نیٹ کرتا ہے اگر آپ جو ہے کسی بھی قسم کا کوئی ورک آؤٹ کر رہے ہیں اور وہ ورک آؤٹ کرنے کے دوران اگر کوئی بھی چیزیں آپ کی مس ہو جاتی ہیں تو آپ سمپلی طور کے اوپر جائیں گے ونڈوز کے اندر اور یہاں پر ورک سپیس کے اندر جا کے ری سیٹ اسینجلز کریں گے تو تمام چیزیں آپ کی واپس آ جائیں گے اسی طرح سے آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ایک جو ہے وہ یہاں پر بار موجود ہے آپ جس طرح سے کسی بھی ٹولز کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے مطابق یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیفرنٹ جو ہے وہ ٹولز آ جاتے ہیں یہ کوئی ٹولز ہیں بجائے اس کے کہ میں یہاں سے کوئی بھی جاؤں اور یہاں پر جانے کے بعد کسی ٹول کو سیلیکٹ کروں اور سیلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ میں ورکنگ کروں تو یہاں پر بھی مجھے جو ہے وہ کوئک لی ٹولز دے دیئے گئے ہیں جن کی مدد سے جو ہے وہ یہاں پر میں دیکھا تھا فیل کے اوپر آتا ہوں تو میں کوئی بھی کلر فیل کرنا چاہتا ہوں تو میں کر سکتا ہوں یعنی کہ یہاں پر کوئک ٹولز جو ہیں وہ یہاں سے جو اس میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں جنریٹ فیل جو ہے یہ اے آئی کے ذریعے جو ہے وہ آپ آٹو فیل کے جتنے بھی آپشنز ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں ان کو بھی ہم جب ایڈوانس لیول کے اوپر جائیں گے ہم اس کے علاوہ بھی آگے چل کے دیکھیں گے تو ہم بیسک کے بعد جو ہے وہ ایڈوانس لیول کو سٹارٹ کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ اے آئی سے ریلیٹڈ بھی تمام چیزوں کو یہاں پر جو ہے وہ ایکسپور کریں گے تو ان کے اس وقت جا کے ہم اس کو بھی جو ہے وہ آپشنز کو جو ہے وہ فردے آگے چل کے دیکھیں گے تو یہ کچھ بارز ہیں جو کہ آپ جساں سے کسی ٹول کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس سے مطلقہ جو ہے وہ آپشنز یہاں پہ آ جاتے ہیں تو یہ یہاں پر جو ہے وہ کچھ انٹرفیس ہے ایڈابی فوٹو شاپ کا جس کے اندر ہم اپنے ٹولز بار ہیں ہمارے مینیو بارز ہیں اور اسی طرح سے پینلز ہیں اور ورکنگ سپیس ہیں تو چلے ہم آگے چلیں گے اور آگے چل کے ہم فردہ جو اپنے لیکچرز کی طرف بریں گے